یہ وہ انگلیش ورڈز کی ہے اردو ورڈز کی وکیبلری نہیں ہے آپ کو اس تمام بریفنگ کرنے کا مقصد جو ہے وہ بڑا آسان ہے کہ سپیچ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں انہیں کس لیے بنایا جائے گا اور کیا بنیاد رکھی جائے گی ذہن میں جب آپ کو ایک ٹیسٹ ڈیویلپ کرنا چاہیں گے چونکہ میں نے بچے کی آرڈیٹری ایکسپیرینسز کا سہارا لینا ہے کیونکہ میں نے بچے کی آرڈیٹری سکلز اس کی ڈسکیمنیٹنگ ایبیلیٹیز کو ایویلویٹ کرنا ہے تو مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس لفظ کو کس لفظ کے ساتھ ڈیفرنشیئٹ کرواؤں گا پن کو اگر فن کے ساتھ ڈسکیمنیٹ کراؤں گا تو کیا ہوگا پن کو اگر بن سے ڈسکیمنیٹ کراؤں گا تو کیا فرق پڑے گا مثال کے طور پر پن پی آئی این پن یہ ہماری اردو لینگویج میں بھی پن کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ وائسلس ساؤنڈ ہوتی ہے بی ساؤنڈ جو ہے وائس ساؤنڈ ہوتی ہے ایک شورٹ لیفت ساؤنڈ ہے ایک لانگ لیفت ساؤنڈ ہے ایک ایسی آواز ہے جس کی فرکونسی ہائی ہے ایک ایسی آواز ہے جس کی فرکونسی کم ہے لہٰذا ایک ہیرنگ ایمپیرڈ بچہ شاید پن کو تو نہیں سونے گا لیکن بن کو ہو سکتا ہے وہ جلدی سے رک اگنائز کر لے لہٰذا جب میں نے بچے کو کہا کہ یار مجھے پن اور بن کا ڈیفرنس بتاؤ میں نے کہا میں نے پن بولا ہے یا بن بولا ہے تو اگر تو بچے کے رسپونس ٹھیک آیا اس کا مطلب یہ کہ وہ پر ساؤنڈ کو بھی فائنڈ آؤٹ کر رہا تھا ڈسکومنیٹ کر رہا تھا لیکن اگر وہ بار بار ایک چیز کو غلط بولتا ہے پن کو بن ہی کرتا چلا جاتا ہے تو مجھے ایک میسیج بڑا سٹرانگلی ملتا ہے کہ شاید یہ پی کی فرکونسی کو کیچ نہیں کر رہا ہمیں ہائی فرکونسی کے لیے سیٹ کرنا پڑے گا یہاں تک کہ ہمارا بچہ اس ساؤنڈ کو ڈسکومنیٹ کرنے کے قابل ہو جائے گا عزیز طلبہ چن ٹیسٹ کے بارے میں آج ہم نے بات کی چاہے وہ ویپ مین آڈیٹری ٹیسٹ تھا چاہے وہ سپیچ ڈسکومنیشن ٹیسٹ تھا چاہے وہ کینڈل ٹوائی ٹیسٹ تھا یہ سارے سارے ٹیسٹ جو تھا ان کا ایسنس کیا ہے اور یہ کس طریقے سے بنائے گی اس کو ہم نے ڈسکس کیا آئیے دیکھتے ہیں میرے پاس اس وقت دو ٹیسٹ موجود ہیں جس میں سے ایک ٹیسٹ گیل کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں گرامیٹیکل انیلیسز آف لینگویج فارم ہے اور بالکل اسی طریقے سے ایک اور ٹیسٹ ہے سپائیس ٹیسٹ جو کہ آڈیٹری ڈسکومنیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے چونکہ ان دونوں کا مقصد کچھ اور ہے لہٰذا یہ دو ٹیسٹ کسی اور معنی میں استعمال کیا جاتے ہیں گیل ٹیسٹ پیورلی لینگویج کو ڈیل کرتا ہے وکیبلری کو ڈیل کرتا ہے پرپوزیشن اور گرامر کو ڈیل کرتا ہے جبکہ سپائیس ٹیسٹ جو کہ میرے دائیں جانب ہے یہ سپائیس ٹیسٹ جو ہے یہ ایکسپلین کرتا ہے آپ کی آڈیٹری ڈسکومنیشن کو تو آئیے ان کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت میرے پاس گیل ٹیسٹ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے ٹوائز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹوائز آپ ذہن پر زور دیجئے کہ یہ کس کے لیے استعمال ہوں گے ایسے بچوں کے لیے جن کا کہ وربل ریسپونس کم ہے اور جو کہ ابھی اتنا مچورٹی لیول پر نہیں ہے ٹوائز کو ریسپونڈ کرتے ہیں کارڈز کو ریسپونڈ نہیں کر سکتے بلکل اسی طریقے سے جب آپ اسی ٹیسٹ میں گیل ٹیسٹ میں ہمارے پاس کارڈز موجود ہیں یہ وہ کارڈز ہوں گے جن کے اوپر ٹیکس پرنٹیڈ ہوگا جو کہ بچے نے فالو کرنے ہوتے ہیں میرے پاس سپائس ٹیسٹ موجود ہے جو کہ آرڈیٹری ڈسکرمنیشن کو لسننگ ابلیٹیز کو ایویلویٹ کرتا ہے اور یہ لسننگ ابلیٹیز کو کیسے ایویلویٹ کرتا ہے میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹروکی، سپانڈیز، مونو سیلیبک ورڈز ڈائی سیلیبک اور ٹرائی سیلیبک ورڈز یہ ووولز کی حساب سے ورڈز کی ایک لسٹ موجود ہے میرے پاس جو کہ میں بچوں کی آرڈیٹری ڈسکرمنیشن کے لیے استعمال کرتا ہوں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کہ کارڈز کو رسپانڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے اور یہ ٹوائز جو ہیں یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ بچے کا جو آرڈیٹری ڈسکرمنیشن لیول ہے وہ کیا ہے یہ آپ کے لیے ایک کلو کے طور پر یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو کندازہ ہو سکے کہ سپیچ ڈسکرمنیشن ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں اور ان کی اپلیکیشن کیا ہوتی ہیں اور ان سے کس قسم کی انفرمیشن ہم لوگ نکال سکتے ہیں تو عزیز طلبہ ہمارے اس بریفنگ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک آئیڈیا دیا جا سکے کہ سپیچ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں کیا وہ ایکسپریسیو ہوتے ہیں یا ریسپٹیو ہوتے ہیں کیا اس میں ووکل بیہیوئیر رسپانس میں ہوگا یا نون ووکل بیہیوئیر رسپانس میں ہوگا کیا وربل سٹوملس چل جائے گا یا نون وربل چلے گا ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھئے اور اپنے کورس کورڈ کو تفصیلا ملائزہ فرمائیے امید ہے کہ یہ کورس آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی